موسیقی موسیقی صوبہ خیبر پختونخاں زلہ لو اردیل اور جس جگہ میں کھڑا ہوں اسے کہتے ہیں سمر باغ چنار اور چیڑ کے درختوں سے گھری بادی اس جگہ آنے کا مقصد امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے ملتا موسیقی لکڑیوں کا ڈھیر متوسط خاندان کا سادہ سا گھر سراج الحق دروازے سے باہر آ کر ملی گھر سے ملحقہ روایتی حجرے میں ملاقاتیوں کا حجوم تھا ناشتے میں ڈرائی فرور بھل شہد مکعی کی روٹیاں اور ارواع اقسام کے کھانے موجود مہمانوں کو خود کھانا پیش کرنا ان کا معمول ہے موسیقی سراج الحق صاحب یہ کیا ٹیکنالوجی ہے یہ خودکار سسٹم ہے جدید ٹیکنالوجی ہے یہ پانی کے بوتل ہے لیکن اس پہ کوئی خرش نہیں آتا ہے بجلی کے بغیر کام کرتا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو یہ خود بخود دروازے کو بہت اکیل دیتا ہے موسیقی 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 اور گرمی میں اس کا پانی جو ہے بہت ٹنڈا اور مزیدار ہوتا ہے یہ مینرل وارٹر سے اچھا ہے کبھی اس کو ٹیسٹ بھی کروایا ہے یا صرف زائقے میں اچھا ہے ٹیسٹ تو نہیں کیا ہے جس طرح یہاں یعنی میدے کی بیماری بہت کام ہے اس میں بنیادی کردار اچھے پانی کا ہے موسیقی یہ کچن باغ ہے ٹوماتر ہے اور یہ ہر سال لگانا بھی نہیں پڑتا ہے اور اس کا زائقہ زبردست ترشی ہے اس میں دوسرے علاقوں کے ٹوماتر ہے وہ اگر آپ ایک کلو استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک پاؤ میں بھی وہی کام کرتے ہیں موسیقی یہ اپنے گھائیں کے لیے اپنا بوس ہم اپنا خود رکھتے ہیں آج آپ نے جو چائی پی لیے وہ اسی گھائیں کے دودھ میں اس لیے ان کو دینا ان کے خدمت کرنا تو آپ کے لیے ضروری ہے کتنا دیتی ہے دودھ روز اگر آپ ان کو اچھا خوراک دے دیں تو پھر یہ چار کلو پہ پانچ تک پہنچ سکتا ہے موسیقی یہ آپ کا ایک منپرد پل ہے لیمو اتنا بڑا لیمو ظاہر ہے اس میں لیمو کا ذائقہ ہوتا ہے یا پھوکا ہو جاتا ہے نہیں یہ تھوڑا سا اس سے زیرہ میٹھا ہوتا ہے اگر پک جائے تو یہ میٹھا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کمرے میں رکھے کانے کی بجائے تو ان کے خوشبو بھی بہت اچھی ہے یہ لیمو کا پودا کہیں سے درامت چودا ہے یا مقامی ہے یہ تو ہم نے چھوٹا پودا لائے تھا لگایا تھا بڑھ گیا اور اب اس کا یہ سمر ہے یہ آپ کا چھوٹا سا باغیچہ ہے گر کے اندر کیچن کے قریب یہ پیاز ہے اور یہ بھی کام کی چیز ہے جی اس طرح باغیچے ڈیولپ کرے ٹماٹر ہو پیاز ہو مریچ ہو تو میرے خیر میں بازار میں ہر وقت آنے جانے سے ہم بچ سکتے ہیں شہر سے دور گاؤں کے متوسط گھنانے میں آنکھ کھولی سکول کالج کے اخراجات کون اٹھاتا تھا آپ جاتے آتے کیسے تھے سکول کے زمانے میں تو پیدل جاتا تھا کتے میل آٹھ کلی میٹر کا پاسے لاتا اور اخراجات کون اٹھاتا تھا کالج کے زمانے میں تاتی چھٹیوں کے دوران گروں میں جاتے تھے یا سیرسہ پاٹے پہ جاتے تھے لیکن ہم ان چھٹیوں کے دوران مزدوری کر کے اپنے لئے ہسٹل کے اخراجات کا بندوبست کرتے تھے کون کون سی مزدوری کی ویسے میں ہارڈ ور کر ہوں گنتری چلا سکتا ہوں بیلچا چلا سکتا ہوں وزن اٹھا لیتے تھے وزن اٹھا لیتا تھا بیل کو غیر متوقع طور پر جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہو گئے آخر آپ نے ایسا کیا کیا کہ عراقین نے آپ کو چن لیا جماعت اسلامی چونکہ ایک ڈیمکوریٹک جماعت ہے اس لئے انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اپنے کاس کو آگے بڑھانے کے لیے عراقینی جماعت نے مجھ پر اعتماد کیا ہے جماعت اسلامی کے امارت کا تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا اپنی جیت پر خوش ہوئے تھے یا سید منور حسن کی ہار پر افسوس ہوا میں سمجھتا ہوں کہ جس دن سید منور حسن صاحب جو میرے لئے ہر لیاس سے قابل احترام ہے مربی ہے اسی نے مجھے اطلاع دی میں تو گرا رہا تھا ٹھیک ہے عراقین نے مجھے امیری جماعت بنایا ہے لیکن میرے دل میں اب بھی جو میرا امیر ہے وہ اب بھی میرے معین میں اسی طرح ہے اور اس لئے ہر لمحے ہر مشکل وقت میں میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں ان کی ہار پر افسوس نہیں ہوا یعنی اگر میرے انپرادی بات ہوتی تو میں ضرور یہ چاہتا کہ وہ ہی قیادت کرے لیڈ کرے امارت کی خاطر صبائی وزارت چھوڑ دی جماعت اسلامی کو پاپولر بنانے کے لیے آخر آپ کیا کریں گے سوسی طور پر نئی نسل کو میں منظم کرنی کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو ظلم اور ظالمان نظام ہے اس کے مقابلے میں عادل اور انصاف کے لیے طلبہ کے ناظمِ عالی رہے اس تجربے سے کیا سیکھا اسلامی جو میں طلبہ تو ماں کی طرح اس نے ہماری تربیت کی ہے کسی بھی ماحول کو اپنی لیے اب اجنبی نہیں پاتا ہوں اور بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے میرے اندر ایک اعتماد پیدا کیا مجھے ایک منزل دیا ہے طلبہ سیاست تو تشدد کی نظر ہو گئی کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے جب میں اسلامی جو میں طلبہ کا ناظمِ عالی بناتا میٹی نائن میں بہت زیادہ کلیشز ہوتے تھے مختلف طلبہ تنظیموں کے نمائندگان کو بلا کر ہم نے انوستیز اور کالیجز میں ایک پر امن ماحول بنانے کی کوشش کی اور یہی وجہ ہے کہ ایک ان میں سے لے کر پھر تعلیمی اداروں میں وہ شدت نہیں رہی کئی مخالف تو اسلامی جمعیت طلبہ کو ہی تشدد کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ کارکنان اسلامی جی میں طلبہ ہی کے زخمی کہے گئے ہیں شہید کہے گئے ہیں لیکن جمعیت نے اس طرح بدلہ لینے کی کبھی بات نہیں کی تو چونکہ اسلامی جی میں طلبہ ایک بڑی تنظیم تھی اس لئے ہر جگہ ان کی وجود تھی اور واقعات اچھے ہوتے تھے تو بھی جمعیت کا نام آتا تھا اگر ناخوشگوار واقعات ہوتے تھے تو اس میں بھی کسی نے جمعیت کی کہیں غلطی تھی جمعیت بھی طلبہ تنظیم ہے اور اس میں ضرور وہ کہیں نہ کہیں تو غلطیاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی کی ہے تو جمعیت نے اپنے کارکنان کا احتساب بھی کیا ہے ان کا اخراج بھی کیا ہے دو دفعہ رکنے صوبائی اسمبلی بنے اور دونوں ہی دفعہ صوبائی وزیر بھی بن گئے سچ سچ بتائیں کیا آپ کوئی تبدیلی لانے میں کامیاب ہوئے جو پروٹکول ہے وی آئی پی کلچر ہے اس میں ایک تبدیلی تو لائی ہے اور جہاں تک ایزہ وزیر خزانہ میرے کارکردگی ہے تو میں خود تو نہیں کہتا ہوں کہ وہ بہت اچھی ہے لیکن وڑ بینک نے ہمارے پائنانس کو ایک خط لکاتا کہ پاکستان کی گزشت تاریخ میں یہ یہ ایک لحاظ سے سب سے بہتر کارکردگی ہے تو عساق ڈار صاحب نے بھی اسمبلی فلور پر ہمارے بنائے ہوئے بجٹ کا اعتراب کیا اور میں عرض کروں کہ فینانس منسٹر میں نے کوشش کیے کہ قوم کا پیثہ قوم پر خرچ کیا جائے اس لیے میں نے ہدایت جاری کی تھی کہ زیادہ کاغذ بھی استعمال نہ کرے بلکہ کاغذ کے دونوں سیٹ بھی لکھا کرے اللہ کا فضل ہے کہ اب تک کوئی منپی خبر میرے زمداریوں کے عوالے سے گزشتہ دس سالوں سے نہیں آئی ہے کیا واقعی کوئی سکینڈل نہیں بنا کوئی سکینڈل نہیں ہے اور مخالفین نے بھی سیاسی مخالفین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے معاشرہ تو کرپٹ ہے رشوت کی پیشکشیں تو آتی ہوں گی بڑے مواقعیں ملے تھے خصوصی طور پر جب میں وزیری جنگلات تھا رشوت کی بڑی سے بڑی پیشکش کتنی ہوئی لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ اگر عمری میں ایک بنگلہ ملے تو اس کے افر بھی مل گئے لیکن اس سے بڑھ کر پھر جو دھمکیاں ہوتی ہیں لیکن نہ ہم درے نہ جھکے نہ دبے اور نہ بکے ستر میں جماعت اسلامی نے چار سیٹیں لی اور اب بھی چار آخر آپ کا حدف کیا ہوگا میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی ایک بہت بڑی عوامی جماعت کی طور پر ابری گی کچھ نہ کچھ منصوبہ تو بنایا ہوگا کہ آپ آئندہ الیکشن میں کتنی سیٹیں لے گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پچاس پیسٹ سے زیادہ اکثریت لے لے تاکہ ہم ایک ایسی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے کہ پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں ویل پیر ریاست بنا سکے جب سے میں نے حوش سنبالہ ہے تو اس رجلق صاحب کو ہمیشہ میں نے ایک اچھی انسان کے طور پر پایا ہے مطلب اس نے ہماری ایک فرنڈ کی طرح بھی پایا ہے چوٹے بائیوں کی غلطی ہے خاندان میں دوسری کو غلطی کرتے ہیں تو اس کو بہت جلدی فراموش کر دیتے ہیں کبھی کمارا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ملیں ٹائم گزارے تو ٹائم ذرا مشکل سے ملتا ہے میں نے امی کیا ہوا ہے امی اسلامیات میں ایڈوکیشن آفس میں از ایک کلرک کام کرتا ہوں میں نے تعلیم کیا ہوا ہے میں نے ان سے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ میرے لئے سفارش کریں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لئے سفارش کرتا ہوں اور کہیں نوکری دلاتا ہوں ہمارے والد صاحب بہت ضائب تھے تو ہماری فرورش بھی انہوں نے کی گھر سے نکلنے سے پہلے تیاری کی خوالدہ کی دعاوں کے ساتھ پپلک سکول پہنچے بچوں کی اسمبلی میں شامل ہوئے عملی زندگی کا آغاز بطور پرسپل سکول کیا کیوں؟ کوئی اچھی نوکری کیوں تلاش نہیں کی؟ پنجاب نوستیو میں جب میں نے امیٹ کیا تو مجھے فوری طور پر سرکاری نوکری تو ملی تھی لیکن میں نے استفادیا اور میں نے یہی لائف اپنی لئے پسند کیا تھا دورہ تیرہ تعلیمی نظام ہے پاکستان میں اور آپ حکومتوں میں بھی رہے لیکن کچھ کر نہیں سکے میں شروعی سے طبقاتی نظام تعلیم کے خلاف ہوں پہلا بجٹ جب ایزے فائنانس منسٹر میں نے بنانا شروع کیا پہلا کام یہی کیا کہ خیبر پختن خواہ کی تمام بچوں کو کتاب مفت میرے اس لئے کہ مجھے خود بستہ نہ ہونے کے وجہ سے سکول سے نکالا گیا تھا پانچویں کلاس میں وہ درد اور تکلیف میرے دل میں تھی تو اللہ تعالی نے جب مقم مجھے دیا تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میری طرح کوئی اور سکول سے نہ نکالے کیا انگریزی پہلی جماعت سے پڑھائی جانے چاہیے چھٹی جماعت سے پڑھائی جانے چاہیے ذریعہ تعلیم کیا ہونا چاہیے بہترین چیز تو مادری زبان ہے کہ اگر ہم نے تعلیم کو پاکستانی زبان میں دینا شروع کیا تو پاکستان جل ترقی کر سکتا ہے یعنی انگریزی کی طرف نہ جائے نئی انگریزی سیکھنا چاہیے وہ سائنس اور ٹکنالوجی کی زبان ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے لیکن افتدائی تعلیم جو ہے وہ پاکستانی زبان میں ہو کازی آباد پہنچے علاقے میں بجلی کی سپلائی کا افتدائی کیا سیاست کو کرپشن نے بہت بدنام کیا سیاستدانوں کی آمدنی کے بارے میں بہت سوال اٹھتے ہیں آپ اپنا خرچ کیسے چلاتے ہیں جو لوگ خرچ کرتے پھر وہ کماتے ہیں میرا خرچ نہیں ہوا اس لئے مجھے کمانے کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے زندگی میں دور چیزوں پر میرا بالکل خرچ نہیں ہوا ہے ایک میرا الیکشن پر اور دوسرے میرا شادی پر کیا شادی پر بھی کوئی خرچ نہیں ہوا واقعی نہیں ہوا کیا شادی پسند کی تھی والدہ نے پسند کیا تھا میرے لئے کیا بیوی پڑھی لکھی ہیں اس نے گھر پر صرف اپنے والد صاحب سے قرآن کریم کا ترجمہ ہی کیا ہے پڑھا ہے میں پہ سکول کالج نہیں گئی ہیں میرے بیوی لیکن الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں لوگ تو وزیر مشیر بنے تو دوسری شادی کر لیتے ہیں بغیر وزارت کی بھی لوگ کرتے ہیں اس کے لئے وزارت شرط نہیں ہے آپ کا دل جاتا ہے آپ کے دل میں اگر اتمنان ہو تو پھر اپنے آپ کو ازمائش میں کیوں ڈالتے ہیں پھر بھی گھر کا خرچ چلانے کے لیے آمدنی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے کون سے ذرائع آمدنی ایک تو میرا ایک پرائیویٹ سکول ہے ہم چند دوستوں نے بنایا ہے اس سے بھی آمدنی ہے اور گاؤں میں زمین بھی ہے اس سے گندم مکہی اور چاول ملتا ہے باقی ایز ایم پی ہے اب بھی مجھے اس سے تنخواہ ملتی ہے بطور وزیر کتے پیسے ملتے تھے اور بطور رکنے سباہی اسمبلی کتے ملتے ہیں پہلے تو بہت کم تھا کل میں علاقہ کوئی چونتیس پینتیس ہزار بنتا تھا لیکن اب اس حکومت نے اس میں خاصا ادابہ کیا ہے پینتیس ہزار ایک ہے کوئی ٹیلی فون کا بل ہے کوئی تیل کا بھی وہ ملتا ہے اور اس طرح رائش کے لیے بھی سہولت ملتی ہے تو اس سب کچھ میں علاقہ اس پہ ہمارا عام یہ غریب گرانے کا گزارہ ہوتا ہے دشوار ترین پہاڑی راستوں سے گزرے افغانستان کی سرحد کے قریب اپنے آبائی گاؤں کاکس پہنچے اونچی پہاڑی پر واقعہ گھر پہنچنے کے لیے براہ راست کوئی راستہ نہیں نوکیلے پتھروں پر ہی سے گزرنا پڑتا ہے کہاں افغانستان کی سرحد پر واقعہ کاکس نامی گاؤں کا چھوٹا سا ڈیرہ اور کہاں ملک کی سطح کی جماعت جماعت اسلامی کی امارت آپ نے یہ مشکل فاصلہ کس طرح سے تیہ کر لیے؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ایک چھرواہہ آج جماعت اسلامی پاکستان کا امیر ہے مد الحق صاحب میرے چچا ہے اور ظاہر ہے والد کے وفات کے بعد تو چچا ہی والد ہوتا ہے انہوں نے ہماری تربیت کیا میں پڑھایا بھی آج ہم جس جگہ پر ہیں یہاں کچھ ہی پاسلے پر افغانستان بارڈر ہے بلکہ یہاں کے گاؤں کے بکریاں بیڑ چھرنے کے لیے کبھی افغان بارڈر کو کراس کر کے ادھر جاتی ہیں وہ اپس پر آتی ہیں تو میں سکول بھی پڑھتا تھا بکریاں کو بھی پالتا تھا اور اس طرح ایک عام آدمی اپی ہوں